اینڈیا کے لیے آخری وارننگ ہے اور ہم کشمیریوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم زندہ چاہے جہاں مرضی ایک دنیا کے کسی کونے میں رہیں مرتے بے وسیحت کرتے ہیں کہ ہمیں دفنایا جائے تو ہماری اپنی مٹی میں دفنایا جائے اور انڈیا کشمیر پر قبضہ کرتے بے یہ بھول گیا تھا کہ جب وہ یہاں کے لوگوں کو نکالے گا اور وہ دربدر ہوں گے اور پوری دنیا میں وہ ریفیوجی بن کر اپنی زندگیاں گزاریں گے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کے خون کے ساتھ ساتھ ان کے خون میں یہ بات شامل کریں گے کہ وطن سے محبت کیا ہوتی ہے اور اپنی مٹی سے محبت کیا ہوتی ہے اور کل کا فیصلہ انڈیا کا اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کشمیری اب مزید کیا لائے حمل اپنائیں گے یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر یا ہاتھیوں پر بیٹھ کر یا تلوارے لے کر بارڈر پر جمع ہوں گے اور لڑیں گے نہ ہی مزائل چلانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ قوم جب اپنی نسلوں کی پرورش دنیا کے مختلف قوموں میں کر رہی ہے تو اپنے بچوں کو اس قابل ضرور بنا رہی ہے کہ وہ چاہے تو چند لمحوں کے اندر کسی بھی حکومت کے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکے اور اگر ان کو تنگ کیا گیا تو پھر سکون سے وہ بھی نہیں بیٹھیں گے جو انہیں تنگ کر رہے ہیں میں اتنی ہی محبت انڈیا کی عوام سے کرتا ہوں جتنی پاکستان کی عوام سے کرتا ہوں اور میں اتنی ہی نفرت پاکستان کی سیاست سے کرتا ہوں جتنی کے نفرت انڈیا کی سیاست سے کرتا ہوں اور پوری دنیا کی سیاست سے کرتا ہوں کیونکہ یہی سیاست عوام کا اور جو عام عوام ہے جو غریب بچارے وہ لوگ جن کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں سرسر صرف ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے چند لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور عوام کا فائدہ بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور انڈین حکومت اس پالیسی کو اور موڈی سرکار اس پالیسی کو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ کس طرح سے کس کو تن کیا جائے اور کس طرح سے لوگوں کے حکومت کو سلب کیے جائے اور انتہا پسند پارٹیاں ایسا ہی کرتی ہیں کہ وہ اپنی پارٹیوں کے فروغ کے لیے ایسے حصور و زوابط بناتی ہیں کہ جس سے عام عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا باحیثیت کشمیری میری یہ ڈیمانڈ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین عوام جو باشور عوام ہے اور پاکستانی عوام جو باشور عوام ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ کسی کی حق تلفیز طرح سے کی جائے کہ اسے اپنی ہی زمین کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہ دیا جائے میں قطن یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو کس کے ساتھ ملنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے میں صرف اتنا سمجھتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کشمیر پر قبضہ کرتے ہوئے دونوں طرف سے اور یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ پھر سلامتی کانسل کی جھنڈے تلے پاکستان اور انڈیا اس بات کا حق دے گی کشمیر کی عوام کو کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو کیا وجہ ہے کہ 75 سال گزردنے کے باوجود ہم صرف لاشیں اٹھا رہے ہیں اور دربدر کی زندگیاں گزار رہے ہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں کشمیری موجود ہیں اور اب کشمیری نسل اس قابل ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے سیاست کو سمجھ سکے اور پھر وہ اتنی ٹرینڈ بھی ہے کہ وہ اپنی فیصلے خود کر سکے پلس اگر ان کے فیصلوں کے اندر رکاوٹ کی گئی یا انہیں مزید تنگ کیا گیا انہیں ان کی زمین سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی تو اب ہمیں کسی فوج کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قوم کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ملک کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نوجوان بھی آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے نظام کے ساتھ چھے چھاڑ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے تو یہ میری طرف سے گوہر ایوب کی طرف سے یہ انڈین حکومت کو مودی حکومت کو ایک آخری وارننگ ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور اب بھی مسئلے کے حل کی طرف آ جائے جب رہنما ہتھیار پھینک کر ازادی کے لیے گفت و شنید پر آتے ہیں بات کرنے پر آتے ہیں آپ اٹھا کر انہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کے خلاف اتنے مقدمات بنا دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جیل سے باہر ہی نہ آ سکیں اور پھر ان کے اوپر اس طرح کی الیگیشنز لگا کر یا توڑے فانسی دے دیتے ہیں یا عمر کیڑ کر دیتے ہیں تو اگر یہی وطیرہ رہا تو کون آپ سے بات کرنے آئے گا اور اب کل کا فیصلہ پچیس مئی کا فیصلہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کشمیلی آپ سے بات کریں گے یا پھر دوسرے طریقے سے اپنا حق منوائیں گے اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا اب بھی بات چیت پر آ جائیں اور دنیا کا امن تباہ نہ کریں کیونکہ کشمیلی پوری دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں آپ ان کی آواز نہیں تباہ سکتے نہ ہی انہیں مجبور کر سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اکل سے کام لیں گے اور اس کو آخری وارننگ سمجھیں گے اور کل کا فیصلہ پچیس مئی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کریں گے کیونکہ آپ کا بھی فیوچر اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے گوھڑا یوک کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ